اسلام علیکم ہمارے پڑھے لکھے نوجوان صرف اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے یورپ پہنچیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یورپ میں پڑھے لکھے نوجوان کیا کرتے ہیں پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیں پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں اٹلی میں پڑھے لکھے نوجوان گھنٹری سائٹ جا کر اگریکلچر کے شعبے میں وابست کی زیر کرنے پر زیادہ دلجسپی زیر کر رہے ہیں بہت سے گریجوئٹ انٹرپنیور فارمنگ کے شعبے میں اپنی صلاحیتیں منوار رہے ہیں حالانکہ اٹلی کی معاشیت دن بہ دن بہتر ہو رہی ہے یہ بہت ہی اچھا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نوجوان وہ بھی عالی تعلیمی آفتہ نوجوان کھیتوں میں جا کر کام کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو منوار رہے ہیں پنہ ہزار نوجوان پڑھے لکھے جو پینتیس سال کی ایج کے ہیں فارمنگ کے شعبے سے وابستہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مدر نیچر کے ساتھ خود کو اٹیچ کریں یہ جان نوجوان معنی کا تیس سال کا نوجوان ہے اس کو تین سال ہو چکے ہیں اگریکلچر کے شعبے سے وابستہ ہوئے اس نوجوان نے بارہ اکر زمین پر کاشتکاری کی ہوئی ہے اس نوجوان کا کہنا ہے کہ گنٹی سائٹ واپس آیا ہوں اور مجھے یہاں اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارا بزنس ملک کی ایکانومی کو سپورٹ کرے گا میری یہ نیو لائف مجھے بہت خوشیاں دے رہی ہے اس کا کہنا تھا کہ میرا یہ کام ماحول کو بہتر بنانے میں مدد فرام کرے گا یہ نوجوان اپنی گرڈ فرن کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی گرڈ فرن بڑی لکھی ہے اور نیجی ائر لائن میں کام کر چکی ہے اور یہ خوش ہے اپنے پارٹن کے ساتھ ایسا کام کرنے میں اس نوجوان لڑکی کا نام مریم ہے اس نے جب اپنی جاب چھوڑی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سرک پروڈیوز کرے گی یہ دونوں سمال بزنس کر رہے ہیں اور چار ہزار یورو کمار رہے ہیں جو یورپ کے دو منیچر لیول کی جاب کی انکم کے برابر ہیں اٹلی میں ہائیس نمبر ینگ پیپل ایگری کلچر کے شعبے سے وابستہ ہو چکے ہیں اور یہ نمبر یورپ بار میں سب سے زیادہ ہیں ہمارے دوست اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ تم یہ بات ضرور کرو کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں ہمارے پیج کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ یورپ بر میں اٹلی میں سب سے زیادہ نوجوان ایگری کلچر کے شعبے سے وابستہ ہو رہے ہیں نوجوان کی آپ نے بات سنی کہ اس نے بات کی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ایگری کلچر کے شعبے میں اس سے ملک کی ایکانومی بہتر ہوگی اور محول بہتر بنانے میں سپورٹ ملے گی ہمارے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں وہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی معاشیت بہتر ہو ایکانومی بہتر ہو اور محول بہت اچھا بنے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف تین چار شعبے ہی ہیں جن میں والدین چاہتے ہیں اور بچے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہی شعبوں میں ایڈوکیشن حاصل کریں لائک انجینئر ڈاکٹر اب آرٹ کو بھی ہمارے سوسائٹی ایکسپٹ کرنا شروع کر چکی ہے لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیکل کی ایڈوکیشن وہ اتنی ایکسپنسیو ہو چکی ہے کہ کم لوگ ہی اس شعبے میں جائیں گے اور بائی فورس ہی صحیح ہمارے نوجوان دوسرے شعبوں میں جائیں تو صحیح ڈاکٹر بننا انجینئر بننا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جو سوسائٹی میں ایک انوارمنٹ بنا ہوا ہے کہ صرف انہی شعبوں میں ایڈوکیشن حاصل کی جائے تو سوسائٹی میں ایک اچھا مقام بنے گا تو یہ اس کنسٹ کو چینج ہونے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان اگر جب پڑے لکھے ہوں گے وہ ایگری کلچر کے شعبے میں جائیں گے تو جیسے ہمارے کسان بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی انکم کم ہے تو ہمارے پڑے لکھے نوجوان جب اپنی سائنس اور ٹیکنولوجی کے ساتھ جب کام کریں گے اپنی صلاحیتوں کو منوائیں گے تو ایگری کلچر کے شعبے میں بہت بہتری آئے گی اس بورڈ میں آپ نے دیکھا کہ جو ینگ ہے اس کی جو گارفرنڈ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک نیجی ائر لائن کی جاب چھوڑ کے وہ فارمنگ کے شعبے میں وابستہ ہوئی ہے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سمی گل ناز کی ویڈیوز تو دیکھتے ہیں فنی ویڈیوز تو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یورپ بار میں پڑے لکھے نوجوان کیا کر رہے ہیں جیسے ہی آپ نے رپورٹ میں دیکھا کہ اٹلی میں پڑے لکھے نوجوان فارمنگ اور ایگری کلچر کے شعبے سے وابستہ ہو رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مدر نیچر کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا کنسٹ کچھ مختلف ہے ایگری کلچر کا نام سنتے ہیں میرے جو دوست ہیں یا نوجوان جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ ساتھ یہی کوئیسٹن کریں گے بھائی تم نے ایگری کلچر کا نام لیا ہے تو ایگری کلچر کے شعبے سے ہم وابستہ ہوں گے تو ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا خیر بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں ہر شعبوں میں جا کے اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہیے اور جو یورپ جانے کی سوچتے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یورپ بار میں پڑے لکھے نوجوان کیا کرتے ہیں شکریہ